بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم کیا حال چال ہے میرے پیارے پیارے دوستو ویرن ویرنیوں کیسے عمید کرتے ہیں آپ سب خرید سے ہوں گے اور خوش ہوں گے تو آج نا ہم آگے ہیں پھر ایک نئی ریسپی نیو سٹائل میں بریانی لے کے آپ کے پاس تو آپ نے کرنا یہ ہے کہ ویڈیو پوری دیکھنی ہے تو ایک کے دی ہم نے چکن لے لیا ہے اوپر کریں گے جی ایک سے ڈیٹ چمچ کے آس پاس لہسن ادرک کا پیسٹ ہے وائیڈ کریں گے اور دوستو گرام اس میں ڈہی ڈالیں گے اور آگے چل کے باقی بھی چیزیں آپ کو بتا دیتے ہیں پر آپ نے کرنا یہ ہے کہ ویڈیو نا آپ نے پوری دیکھنی ہے سکپ تو بالکل بھی نہیں کرنا یہ اتنی مزے والی بریانی بانتی ہے جب آپ یہ والی ریسپی ٹرائی کریں گے نا تو آپ کو اسی کی ڈیمانڈ ہوگی کسی اور بریانی کی نہیں ہوگی آپ بلیو کریں گے یہ بہت تیسٹ گیا ہم لوگوں کے ہم لوگ اکثر یہی بنا کے کھاتے ہیں تو میں نے سوچا آج آپ کے ساتھ یہ بھی شیئر کر دیں تو ایک چمچہ بھرکے اس میں لال مچوں کا ڈالیں گے لال مچیں ڈالنے کے بعد ایک ٹی سپون اس میں ہلڈی کا پورڈر ڈالیں گے ایک ٹی سپون کافی ہے ایک کلو چکن ہے اور ایک کلو ہی ہمارے پاس چاہوال ہے ایک چمچ بھرکے اس میں نمک کا ڈالیں گے یہ بلکل پرفیکٹ نمک ہے ایک چمچ بھرکے دنیا پورڈر ڈالیں گے اور دو چمچ بھرکے اس میں کریں گے برینی مسائلے کا آئیڈ کوئی بھی برینڈ آپ یوز کر سکتے ہیں اس ریسپی میں ہم لوگ بہت کم استعمال کریں گے جو ایکسٹر ڈالنے چیزیں وہ نہیں ڈالیں گے کیونکہ برینی مسائلے میں کافی ہاتھ تک لوگ بغیرہ ہوتے ہیں تو جی دو سے تین ادت بڑی علاچیں لے لی ہیں دو برین کے فول ہیں اور تین چار چھوٹی علاچیں لے لی تھی آٹھ سے دس ہم نے کالی مرچیں اور آدھا چمچ سابت زیرہ بھی اس میں ڈالیں سابت مرچیں آپ اپنی مرضی سے کمیاں زیادہ کر سکنے لیکن ہم نے تین سے چار ڈال لی ہیں مطلب کہ برینی ٹھوڑی سپائسی ہونے والی ہے اور ساتھ ہی کافی زیادہ ایک مٹھی بھرکے اس میں سابت دنیا اور پدینے کا آئیڈ کریں گے اور ایک ادر لیمون اس میں نچوڑ لیں گے لیمون کو آپ نے اس کے بیج علاق کرنے ہیں یا تو پہلے نے چھوڑ لیں کسی بھرکن میں کسی کب میں یا پھر اس طرح آپ ہاتھ نیچے رکھ کے اچھی طرح لیمون کا راست چھوڑ لینا ہے اور پھر اس کو کریں گے جی مکس ملا لیں گے اس کو اچھی طرح جیسے یہ ساری چیزیں ہماری چکن کے ساتھ جو ہم نے میڈینیشن کی اپلائی ہو جائیں وہ پھر ساتھ ہی کر دیں گے چار سے پانچ چمچ اس میں کھانے والا آئل ہم نے وہی آئل یوز کیا جس میں ہم نے پیاز برون کیا ہے آگے چل کے پیاز بھی آپ کو دکھاتے ہیں کیسے ہم نے برون کیا بڑے ہی مطلب بہت ہی خوبصورت برون ہوئے ہیں بہت زیادہ جلائے نہیں ہیں وہ بھی انشاءاللہ کسی دن آپ کے ساتھ ریسپی شیئر کریں گے ریسپی ہیں تو بہت ہیں ہمارے پاس لیکن کیا کریں گے ٹائم نہیں ہے انشاءاللہ جیسے ہی ٹائم ملے کر تو فرائی پیاز کی بھی ریسپی آپ کو دیں گے تو آپ دیکھ سکتے ہیں نہ تو پیاز جلائے اور نہ ہی کچھ ہے مطلب کہ بلکل ہی پروفیکٹ ہے آپ جیسے اس کو پھلا لیں گے تو یہ کرکرا سا ہو جاتا ہے تو آدھا پیاز ہم اس میں ابھی آئیڈ کر لیں گے آدھا بچا کے سائیڈ پر رکھ لیں گے یہ لیے تھے ہم نے تین ادر در میڈیم سائز کے نادو زیادہ موٹے تھے نہ ہی زیادہ چھوٹے اور ان کو بری کٹ کے ہم نے کر لیا تھا فرائی آپ نے بھی ایسے ہی کر لینا پھر سے کر لیں گے ان کو مکس کرنے کے بعد ہم نے اس کو کچھ دے رکھنا بلکل بھی نہیں ہے اس کو ڈریکٹ پکانے کی طرف چلیں گے فلیم کے اوپر رکھ لیا ہم نے اپنی ڈیج کا اور اس کو پکائیں گے چار سے پانچ منٹ اس کو پکانا ہے بہت زیادہ چکن کو ہم نے ادھر کوک نہیں کرنا ٹینڈر نہیں کر لینا مطلب کہ کچھا بگا رکھ لینا آپ نے فیفٹی فیفٹی اور پھر چلیں گے ساتھ ہی ہم نے ایک الگ برطن لے لیا جس میں ہم نے پہلے سے یادہ گھنٹا پہلے سے چاول بھی کوکے رکھے ہوئے چاول کو اچھی گوالڈی کا نہیں ملے مطلب لے کے تو اچھی گوالڈی کا ہے لیکن ادھر نہ ہمارے ساتھ جو سپر مارگریڈے والے ہیں یہ بہت بڑے ٹھاک ہیں تو جیسے ہی پانی ہمارا تھوڑا سا گرم ہونا شروع ہو گیا تو مٹھی بھر کے پھر سے ہم نے دوبارہ سبز بدینہ اور دھنیا کا ایڈ کر لیا اور ساتھ ہی کر دیں گے ایک کلو چاول اس میں ایڈ پانی آپ نے اچھا خاص ہے اس میں ڈال لینا ہے مطلب کہ چاولوں کو ہم نے اُبالنا ہے اتنا پانی ایڈ کر لیں کہ چاول آپ کے ایزیلی اُبال جائیں اور آپ آگے چل کے چاول ڈال لیں گے بعد ہم اس میں کریں گے ایک لیمون آئٹ لیمون کا اچھی جڑا راسنہ چھوڑ لیں گے لیمون سے یہ اٹیک کہ آپ کے چاول کھلے کھلے سے اور بوڑی پیارے الاغے الاغے ایک دانہ الاغ آپ کو نظر آئے گا بن جاتے ہیں اور ساتھ ہی کریں گے دھار چینی کا ایک چھوٹا سا ٹکڑا آئٹ دو سے تین عدد کر لیں گے اس میں تیز بات میڈیم سائز کے ہم بڑے نہیں ہیں تین سے چار عدد کر لیں گے چھوٹے والی الاغی ایڈ لونگ ہم اس میں بلکل بھی نہیں آئٹ کرنے والے اور ایک ٹی سپون کر لیں گے نمک آئٹ داکہ چاول ہمارے پھیکے بھی کسے نہ رہے بریانی ہماری بلکل بھی پھیکی نہ رہے اگر اس ٹیم آپ نمک آئٹ نہ کریں گے تو پھر بریانی آپ کو کھانے میں جب کھائیں گے تو پھیکی پھیکی کسی لگے گی دو سے تین عدد کر لیں گے سبز میچیں آئٹ اور ان کو بکائیں گے تقریباً پانچ سے چھے منٹ مطلب کے سکسٹی ٹو سیونٹی پرسینٹ یہ کھو جائیں پھر سے لے آئیں جی پینچ چکن والا سامنے تھوڑا 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 سا پانی نظر آ رہا ہے اس کو فٹا فٹ کر لیتے ہیں تیز فلیم کر کے پانی کو سکھا لیتے ہیں ساتھ ہی کریں گے چاول آئٹ دیکھ لیں پانی کافیہ تک ڈرائی ہو جو کہا ہے اور اوپر سے چاول بھی ڈالنے ہم نے شروع کر دی ہیں مطلب تھوڑی سی گریوی تھی اس کو بلکل بھی ڈرائی نہیں کر لیں اچھا اگر آپ کے چاول آپ کی بریانی نیچے لگتی ہے تو ہم آپ کو بتانے لگیں ایک چیز آپ نے کرنا یہ ہے کہ تھوڑا سا آئل لیں مطلب دو سے تین چمچ آئل لے لیں اور دو چمچ آپ دہی لے لیں اچھی طرح مکس کر لیں مکس کرنے کے بعد اس کو اپنے پان میں نیچے چکن چاول ڈالنے سے پہلے اپلائی کر لیں تو آپ کی بریانی بھی نیچے نہیں لگے گی اچھا آپ نے ٹرائی کر لینا اگر آپ کی بریانی نیچے لگتی ہو لیکن ہم سے تو نہیں لگتی ہم اس کو بلکل لو فلیم میں کریں گے اچھا یہ اوپر کریں گے چاول آئیڈ چاولوں کے ایک لیئر ہم نے آئیڈ کر لیا تو چکن میں سے تھوڑا سا ہم نے نکال لیا تھا سائیڈ بیک پلیٹ میں اب اس کے اوپر فلا لیں گے تھوڑا سا جو ہم نے بچا کے رکھا ہوا تھا برون کیا ہوا پیاز پیاز ڈالنے کے بعد سربس دنیا اور پدینہ تھوڑا سا اس کے اوپر اسی طرح فلا لیں آپ نے مطلب کے بہت زیادہ اس ٹائم نے ایڈ کرنا کیوں کہ ہم نے چکن میں بھی ڈالا تھا اور اب اس میں ڈبل لیئر لگنی ہے دونوں لیئر میں یہ یوز کرنا ہے اس لیے آپ کو تھوڑا ہلکہ آتی رکھیں بہت زیادہ ڈالیں اور ساتھ جو ہم نے چکن تھوڑا سا نکال لیا تھا وہ اس کے اوپر ڈالیں گے پھر اوپر سے پہلے کی طرح چاول ڈالیں گے پھر تھوڑا سا پیاز پھر تھوڑا سا دنیا پدینہ اور اوپر دنیا پدینہ جیسے ہم ڈالیں گے لاسٹ والی لیئر میں تو تھوڑا سا کریں گے کوکنگ آئل آئٹ مجھل پانچ سے چھے چمچ آپ نے دیکھا ہے کہ ہم نے اس ریسپی میں کوکنگ آئل بلکل کام یوز کیا ہے ایسا ہوتا ہے کبھی کہیں بریانی آپ نے کھائی ہوگی بہت زیادہ آئل ہوتا ہے یا بہت زیادہ کام ہوتا ہے تو آپ نے ہمارے میتھڈ سے یہ ریسپی ٹرائی کرنی ہے نہ تو آئل زیادہ ہوگا نہ کام ہوگا بلکل پریفیکٹ چاولوں پر نظر بھی آئے گا اور کھانے میں آپ کو یہ نہیں لگا کہ ہم کوئی بریانی کھا رہے ہیں مطلب آئل والی اتنا زیادہ آئل ہوتا ہے کہ ہی نہ پوچھیں پہلے سٹیپ کی طرح کر لیں گے ساری چیزیں وہ ہی اپلائی اب اس کے بعد ہم کریں گے اس میں فوڈ کلر آئیڈ فوڈ کلر آپ کوئی بھی لینچ ہو آپ کو اچھا لگتا ہو ہمارے پاس تو دو تین کلر ہے لیکن اس سے تھوڑا یلو کلر ہے تو تھوڑا پیارا لگتا ہے وائٹ ساول یلو اور پھر بہت ساری مکس چیزیں تو آپ کو ڈکھنے میں نظر آ جائے گا بعد میں اینڈ میں جا کے تین سے چار چمچیاں آپ جائیں تو بہت زیادہ بھی آئیڈ کر سکتے ہیں اور ہم اس میں کریں گے واتر روز روز کے صرف تین سے چار کترے بہت زیادہ نہیں تین سے چار کترے کافی اچھی پیاری سی ایک سبو آ جاتی ہے بریانی میں تو یہ ساری چیزیں اس میں ڈالنے کے بعد اوپر کر دیں گے المونیم فائل سے کور کور اس کو کرنے کے بعد ہم نے کرنا کہ لو فلیم پر تقریبا بیس سے پچیس منٹ کے آس پاس بلکل ہلکی فلیم پر چھوڑ دینا ہے اس کو آرام سے بیس سے پچیس منٹ کے بعد ہم نے کرنا یہ ہے کہ فلیم یہ بند اور پھر دس سے پندرہ مٹھی ہے آپ کے پاس ٹائم وہ تو آدھا گھنٹہ بھی اس کو چھوڑ دیں جس سے تو چاول پھول کے بہت زیادہ لمبے ہو جاتے ہیں لیکن ہمارے پاس چاول ایسے ہیں کہ یہ چاول میں نے پہلے بھی ایک دفعہ پکائے تھے اور بہت خراب بنے تھے نا تو الحمدللہ ماشاءاللہ تبارہ گلاب تقریباً چالیس منٹ کے آس پاس ہم ہم نے اس کو دم کر لیا تھا دم پر رکھ لیا تھا اور اب آپ کو دھخوا دیتے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بہت ہی پیاری پیاری ٹیسٹ فولی یمی سی بریانی بن کے ہمیں مل گئی ہے الحمدللہ اب فٹا فٹ اس کو گار لیتے ہیں پلی ڈوٹ تو آپ کے سامنے آپ دیکھیں اور آپ نے بھی اسی طرح بنانی ہے بہت مزے کیا ٹرائی ضرور کرنی ہے ویڈیو بھی پوری دیکھنی ہے تو جو نئے آنے والے ہیں مارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں تو ملتے ہیں کسی اور نئی ویڈیو میں تب تک رکھیا اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت سارا خیال اللہ نکہ بان